اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو آزماتا جو ایمان والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفہ اس طرح جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرما ان اللہ تعالیٰ ایزا اہب قومن ابتلاہم جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے دوسری جگہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوان نخل کیے گئے وہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو محبت میں ڈال دیتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے اور آزمائشوں میں ڈال کر اس ساتھ خیر کا معاملہ دنیا کے حساب سے کرتا اور خیر کا معاملہ آخرت کے حساب سے کرتا ہے سمجھ رہے بات تو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا اللہ تعالیٰ ان خاص انسانوں کو آزماتا ہے جو اس کے دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہو وہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے باس سے لکت قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے ویسے ویسے وہ آزمائے جائیں گے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اس روایت میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے کیسی آزمائش ہوتے ہیں تو اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں اور روایت کے الفاظ اس طرح سے سب سے زیادہ جو انسانوں میں جو لوگ آزمائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انبیاؤں کی جماعت ہے سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ کون لوگ ہیں انبیاء کی جماعت ہے کیوں؟ اس لئے کہ ایمان میں سب سے بلند ہے تو آزمائش میں بھی سب سے بلند ہے یہ مطلب ان سے سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے ان لوگ تاثن فرمارا ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ جو انسانوں میں جس کو آزماتا ہے وہ انبیاؤں کی جماعت ہے پھر فرمائے علماء حق ہے وہ لوگ جو پھر ان انبیاؤں جو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں علماء جن قوم کہتے ہیں وہ جماعت اللہ ان کو آزماتا ہے پھر صالحین ہے پھر نیکوکار اللہ ان کو آزماتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کچھ کو ان میں سے اللہ نے ایسے آزمائیا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے کچھ کو اللہ نے ایسے آزمائیا ان میں سے کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے اور کچھ غربت سے ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ ٹاٹ سمجھتے ہیں آپ کجھو کر پیر پوشنے کو آج کل وہ بھی ان رکھتے ہیں لوگ پاپوش رکھتے ہیں لیکن تاٹ تھیلہ جس میں کچھ گیوں چاہو لنا جاتا ہے تو کچھ ایسے گزرے کہ ایسی غربت کے جس پر کچھ نہیں تھا سوائے نشلے حصے کو تاٹ سے ڈھاکتے تھے ایسے آزمہ گئے لیکن اے صحابہ وہ لوگ اتنے اتمنان میں ہوتے ایسی حالت میں بھی جتنا تم فراوانی میں بھی اتمنان میں نہیں رہتے ہو چونکہ وہ جانتے تھے ایمان کے وجہ سے یہ آزمہ جا رہے ہیں تو بدلے بھی تو ایسے ملنے والے ہیں یہ جانتے تھے اس وجہ سے حصہ نے فرمایا تم جتنے فراوانی میں خوش نہیں رہتے ہو سہولت نعمت اللہ نے دے رکھی خوش نہیں تو دنیا میں اس سے زیادہ وہ کیڑے پڑھے ہوئے جسموں کے ساتھ اور وہ ٹاٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ خوش تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ آزمہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہی بہتر ملنے والا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات یہ ہے انبیاؤں کی جماعت یہ ہے علماء کی جماعت اور یہ ہے وہ ایمان لانے والے صالحین ہر دور کے جب ایمان لائے تو مختلف انداز سے وہ آزمائیں گئے آدھرکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ